تو ماشاءاللہ جی یہ دیکھئے سموسے مارے بالکل تیار ہو گئے ہیں اب ہم بچوں کے آگے صرف کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام اور اس کے کرم اور شکر کے ساتھ ارکی ویڈیو کرتے ہیں شروع تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی سموسے سموسے بنانا کوئی مشکل کا کام نہیں بڑی آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں آپ نے مکمل ویڈیو کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ سموسے کی ریسپی کو اچھی طرح سے سمجھ سکے تو آئیے الحمدللہ ہم اپنی ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلے ہم نے چار سو گرام میدہ دیا ہے اس کو برطن میں ڈال دیتے ہیں اس میں ہم شامل کریں گے ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون زیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چاس گرام ہم نے اس میں گیش حمل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے ان چیزوں کو مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ ہم ساری چیزوں کو اچھ طرح مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آئر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ جی دیکھئے جی میں دیکھو اچھی طرح سے گوند لیا ہے ہم نے اب اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈانگ کر رکھیں گے تو جی اب ہم آلو کو اباہ لیتے ہیں بٹہ میں پانی ڈال دی ہے ہم نے چولے پہ چڑھا دیتے ہیں بسم اللہ رحمت چولے کو پیز کر دیتے ہیں اور ڈھکن سے بند کر دیتے ہیں ان کو اچھی طرح سو بلنے دیں گے جب تک علو بلتے ہیں تب تک دوسری چیزیں ہم پیار کر لیتے ہیں پیاز ہم نے بری کٹ لیے ہیں دنیا کو بھی ہم نے اچھی طرح سے بری کٹ لیا ہے ان کو بھی سائیڈ پہ کر دیتے ہیں ماشاءاللہ جی آلو چیک کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ آلو بلکل گل گئے ہیں ان کو نیچے اتار لیتے ہیں ان کے چھلکیں اتار لیتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھئے آلو کی ہم نے چھلکیں اچھی طرح سے اتار دی ہیں اب ہم دوسرا مثالہ تیار کر لیتے ہیں فرائی برن چڑھا دیتے ہیں چولے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسا گھی ایڈ کریں گے اب ہم اس گھی میں کوٹی ہوئی لال مرچ دھنیا پاورڈر نمک کالی مرچ پاورڈر سوید زیرہ اور یہ کسوری میتھی اب اس کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو اچھی طرح سے ہم نے بھون لیا یہ دیکھئے تو اب ہم آلو میں پیاز شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچ اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ جی آلو کو ہم نے اچھی طرح سے بریک بریک کر لیا ہے اب ہم اس میں دوسرے مثالیں ایڈ کر دیں ان چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ موسوں کا مثالہ اچھی طرح سے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم ہاتھوں کو صاف کر لیتے ہیں اور اپنے روٹیں بیل کر سموز سے تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پیڑا ہم نے بنا لیا ہے تھوڑا سا میدر ڈالتے ہیں اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سموز میں روٹی تیار ہو گیا ہے اس طرح سے اس کو دوچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم سائیڈوں پر پانی لگائیں گے یہ دیکھیں سائیڈ پر ہم نے پانی لگا دیا ہے اب ہم یہ آتھ ایسے رکھیں گے اور اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم اس میں مسالہ بھر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے اس کو بند کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ طرح سے بند کریں گے کہیں سے پھٹنا جائے سموسہ یہاں پر رکھ دیتے ہیں اس کو دوسرا سموسہ تیار کر لیتے ہیں اسی طرح سے اسی طرح سے سارے سموسے ہم تیار کر لیں گے سارے سموسوں کو ہم نے مسالے سے بھر دیا ہے ماشاءاللہ آدھا کلو میدہ تھا اور تقریباً کتنے سموسے بنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چین سات چودہ سموسے تیار ہوئے ہیں تو آپ کی گی گرم ہو گیا ہے سموسے ڈال دیتے ہیں گی میں بسم اللہ رحمہ 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 دو دو سموسوں کو تیار کریں گے ہاں بلکہ ہلکی آج پہ سائیڈ چینڈ کرتے ہیں بسم اللہ رحمہ رحمہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیا کلر آیا سموسے کا نکال لیتے ہیں بسم اللہ رحمہ رحمہ یہ کافی گرم ہو گیا ہے سائیڈ چینڈ کر لیتے ہیں ان کا بہت پر فریکٹ کلر آیا ہے ماشاءاللہ یہ بھی تیار ہو گیا ہے ان کو بھی نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں سموسے ہمارے بلکل تیار ہو گئے ہیں اب ہم بچوں کے آگے سرف کرتے ہیں ماشاءاللہ جی بچے آگئے ہیں کیسے سمو سے تیار ہوئے ہیں بیٹا چیک کرو بیٹا کیسے سمو سے تیار ہوئے ہیں زبادہ میں خود بھی چیسٹ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمنہ بہت زبادہ سمو سے تیار ہوئے ہیں بیٹا چیک مزے دار تیار ہوئے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو توباہ دیں تاکہ مزید آنے والی ریسپی کا نوٹفیکشن آپ تک بار وقت پونک کریں تو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ